دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوکیا 3 موبائل کا مین بورڈ کس طرح تبدیل کریں گے دوستو سب سے پہلے اس کا سم ٹرین نکال دے سم ٹرین نکالنے کے بعد اس کا بیک ڈکن کھول دے اور بیک ڈکن کھولنے کے بعد اس کا اوپر اسے والا جو پیچ ہے وہ کھول دے مین بورڈ پر جو لگے ہوتے ہیں اور اس کا کور نکال دے کور نکالنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے بیٹریڈ ڈسکنیٹ کرنی ہے اس کے بعد ڈسپلی چارجنگ فلیکس والا جیک نکال دے اور انٹینہ کیبل کو بھی ڈسکنیٹ کر دے تو دوستو اس کے بعد مین بورڈ کو موبائل کی ہڈی سے نکال دے اور اس کے کیمرے نکال دے اگر اس بورڈ میں کیمرے ہے ٹھیک ہے ورنہ اس کے کیمرے نکال کر اس بورڈ میں لگا دے تو دوستو ابھی اس میں نیا بورڈ لگا دے اور اس میں وہی کیمرے لگا دے بیک کیمرے اور فرانٹ کیمرے دوستو کیمرے لگانے کے بعد اس بورڈ کو موبیل کی ہڈی میں فٹ کر دے دھیان رکھیں اس کے جتنے جیک ہے اس کے اوپر آنے چاہیے اب اس پر جیک لگا دے سب سے پہلے اپنے فنگر پرنٹ والا جو رہے بنے وہ لگانا ہے یہ فنگر پرنٹ نہیں سوری پاور بٹن اور والیوم بٹن اس کے بعد چارجنگ فلیکس والا جیک اور ڈسپلی والا جیک لگا دے سب سے آخر میں بیٹری کو کنیٹ کر دے بیٹری کنیٹ کرنے کے بعد اور انٹینہ کیبل کا جیک بھی ضرور لگائے اس کے بعد اس پر یہ کوا رکھ دے اور اس پر پیش لگا دے تو دوستو اپنے وہی پیش لگانے جو پیش آپ نے اس سے اتھارے تھے دوسرے پیش نہیں لگاؤ گے کیونکہ اگر آپ نے بڑے پیش لگا دیے تو یہ نیچے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکرن کو توڑ دیں گے اس کے بعد اس پر بے کوا رکھ کر اس کا توڑا سا سوڑ دے دے تو یہ خود بخود فٹ ہو جائے گا موسیقی